بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم ایم نیوز جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ میرا تعلق تحصیل بلاکورٹ کے نوائی علاقہ یونین کونسل مانڈری وادی منور سے ہے اور میری جائے پیداش بھی وادی منور کی ہے اور جی پی ایس منور سے میں نے کلاس فور یعنی چار جماعتیں میں نے تعلیم حاصل کی ہمارے علاقے کی ایک نامی گرامی شخصیت جو ہمارے علاقے کے مایاناز شخصیت ہیں جس کو عرفیام میں ویڈیرا کہتے ہیں اور یہ وہاں پہ اس حوالے سے مشہور ہیں کہ یہ ہر انسان کے ساتھ خوش اسلوپی کے پیش آتے ہیں اور خوش احلاقی کے ساتھ ان کی داد درسی بھی کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کی ڈیلیز پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے آج ان کی صحت کا راز جاننا چاہیں گے کہ ان کی صحت اور ان کی عمر کتنی ہے صحت کا راز کیا ہے عمر کتنی ہے اور یہ کرتے کیا ہیں آپ کا پورا نام محمد رفیق عرف بڑیرہ محمد رفیق عرف بڑیرہ آپ کی عمر کتنی ہے انتالی کی پیداش ہے تو اس بیاسی سال بانے سن انیس سو انتالی کی پیداش اور بیاسی سال یہ بتا رہے ہیں جبکہ انیس سو چھوٹ کی میری پیداش ہے اور میں پچپن سال میں یہ سڑھییں بڑی مشکل سے عبور کرتا ہوں اور یہ آج بھی چاک و چوبن دستوں کی طرح بڑی علاقوں میں یہ چلتے پھرتے اور رشت و ادائک کا پیغام لے کر رہی ہے اندرون ملک ملک میں ان کا یہ عزاز آصل ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ توفیق دیئے اور یہ تبلیغ کا کام اس کے ساتھ حالی میں یہ سندھ کے ایک دورے سے واپس آئے ہیں اس حوالے سے ان سے جاننا چاہیں گے آپ کی تعلیم کتنی ہے تعلیم کوئی نہیں بلکل دینی تعلیم دینی تعلیم بس منا خیار ہے دینی تعلیم اچھا کیتا ہے تبلیغ جمعات نہ لگیاں قرآن پر ناظرہ بقایا یہ تعلیم میں سکول والے نہیں اس وقت سکول آسے ہی نہ سندھ لگے ایک سکول آسے ہی نہ اور دینی تعلیم تبلیغ والوں کے ساتھ جانے سے انہوں نے اپنی نماز روزہ اور دیگر معمولات زندگی میں جتنا علم ان کو روزہ مرا کی زندگی میں چاہیے تھا وہ انہوں نے اصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی نماز کے جتنے بھی وہ واجبات پر سنت سب ان کی ان پر انہوں نے تعلیم حاصل کی اچھا یہ تبلیغ کے میدان میں آپ نے کتنا حاصل لگایاں مڑ چار مینے لگے دن تین چین چار چلے لگے دن اور اجتماعہ تین دن حصرے یہ سب لگتے رہے تھے تو پھر آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ دین کے ساتھ جڑے آئیں داوہ دیتے ہیں کہ بھائی اصل کام یہ تبلیغ ہے اس کے ساتھ آپ جاؤ تین دن لگاؤ چلا لگاؤ چار مینے لگاؤ اپنا دین میں کام کرو یہ سب کو داوہ دیتا ہوں انشاءاللہ اور جب سے آپ دین کے ساتھ منسلک ہوئے دینی کام کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر کو خیر بات کہہ کر جب اللہ کی راہ میں نکلے تو آپ کو کتنا سکون ملا اچھا بہت سکون ملا میرا مامو ایک تبلیغی جماعت کا امیر تھا اور ریشم خان نام تھا اس کے ساتھ ہم تبلیغ میں جب لگئے تو اس کے بعد ہمیں بڑا سکون ملا ہمیں پھر اپنے گھروں میں بھی نماز روزہ بچے بی بیاں کو سب کو کتروں کو پڑھایا چلے لوالے بچوں کو لوالے تعلیم بچے ہیں دیا ہے میٹرک دیکھون اب یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ سب لوگ پہلی فرصت میں جو ہے نا وہ چلا لگائیں چار مینے لگائیں کے لیے آگئے اور ساری زندگی کو اس کام کرنے کا اپنا مقصد بنائیں اپنا مقصد بنائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی فرصت میں آپ چار چار مینے لگائیں پھر اس کام کو سیکھیں پھر ساری زندگی جو ہے نا اس کو اپنا مقصد بنا کر اس کو پھیلائیں اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس دنیا میں پیدا کیا کیا ہے ہم اپنے مقصد سے ہٹ کہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر ترہ ترہ کی عزمائشہ وبا کی صورت میں نازل ہو رہی ہیں کبھی کرونا کبھی بیماری اور یہ جو نفاق یہ نفرت یہ حصرت یہ حصرت اس حوالے سے کیا کہیں گے بس پہلے فرصت سے ہی جائے میرے ربز الگلدار کو میں دعوت دینا کوئی ہے کہہ رہا تو چلا لائے چار مینے لائے اس کو لباہ تھا کہا چلا کام ہے تو انشاءاللہ دین پہ چلنے ہاں تو اس کے بارے نال اصل کام یہی ہے دین تھا کام یا جس پہ ہموں کو پتا چلتا ہے مسلمانی کے اللہ کے رستے میں نکلنے یہ کام چلتا ہے میرے بھی چلے چلے لگتے ہیں چار مینے دعوت میں قبول کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سر کہ مجھے اللہ پاک توفیق اور موقع دے میں بھی ان کے انہی کی طرح دین کی خدمت کے لیے گھر سے نکلوں اور اپنی زنگی کا مقصد بنا کر اس کو آخری وقت تک کروں اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیاسی سال کی عمر میں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا سیکھا ہوگا ہمارے منور میں تاثب بہت زیادہ رہا ہے مغول گجور سوادھی بغیرہ بغیرہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دین میں اس کی کیا گنجاش ہے نہیں بھائی اس لگے سے جس وقت تو اندرستان پاکستان بڑھے ہیں میری عمر آسی نو سال عیوب خان جیسے لے آئے صدارت بھی میں اس لے کراتی بھی آسکتے ہیں منور دے لگے چار مغول اور گجور سوادھی قوم بچتی ہیں تاثر قوم سوادھی ہیں دیئے مغول گجور جڑے لوگ انہیں روکان سن اللہ تعالیٰ نے کوئی تاثب نہیں کی تا نہ ہونا سن کوئی جی گال کی تھی ہے مگر دو جڑی ہے قوم سوادھی قوم جڑی ہے دوزار اور پہنی اور یہ انہیں سن کوئی آئی دن تک انہیں جنبے ختم ہوئے ہیں نہ ہونا سن کوئی سیدھے کام کی دن مڑی سمجھتے لے ہمارے زیادہ میں دیکھتا رہے ہیں وہ جنبے دے پالٹیاں آئی دن تک آئی دن تک نہیں ختم ہوئے ہیں کتنی خوبصورت بات کہی اور سچ بات کہی انہوں نے کہ وادیہ منور کی ترقی میں سب سے بڑی ریکاورٹ وہ جو تاثب ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس میں ریکاورٹ بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اس وقت ہم باقی لوگوں باقی علاقوں سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں جبکہ تاثب جو ہے نا وہ اگر مغل گجر اتنا نہیں کرتے اگر خان سوادھی زیادہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے اس پلٹ فارم سے کہ اس کا تعلق آپ ہی کی برادری سے ہے کہ تاثب یہ ہنتائی بوری چیز ہے بیسیکل ہمارا جو جد امجد ہے وہ آدم علیہ السلام اور امہ ہوا ہے باقی سب شناخت کے لیے یہ قوم ہے کہ یہ مغل ہے یہ سواتھی ہے یہ گجر ہے تم میں بہتر وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں یہ بات واضح ہوئی ہے کسی عربی کو عجمی پر کسی گوھرے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے ہاں اور اس کے اکامات کے بہتر بجال آنے والا ہو تو یہ تقبر میں آ جاتا ہے تاثب سے دور رہنا چاہیے آج کے بعد بھی بہت بڑا وقت ہے آنے والی جنریشن نوجوان نسل سے یہ گزارش ہے یہ رفیق خان اور بڑیرہ کی جانب سے کہ خدارہ اس چیز سے نکلے اور جس انسان کو بھی ملے اس طرح ملے کہ اس کو پیدا میرے اللہ نے کیا ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے اگر اس کی پیچان گجر سے ہے مغل سے ہے اوان یا کسی بھی قوم سے ہے یہ صرف اس کی پیچان ہے اس کا تحارف ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی آدمی اگر بہت بڑا علیاء ہے ولی ہے اس کا تعلق اگر سواتھی برادری سے ہے تو واقعی وہ اس قابل ہے اور اس لائق ہے اور ایک آدمی اگر بہت برا ہے اور اس کا تعلق کسی بڑی متبر قوم سے لیکن وہ واقعی برا ہے انسان بنتا ہے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اور اپنے اللہ کے حکمات بجال لانے سے یہ انسان کیا ہے جس پہ شیدہ ہے جہاں ایک مٹی کی ہمارت ایک مٹی کا مکام خون سے گارہ بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں موت کی آنڈی جب زور سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ ہمارت پھر خاک میں مل جائے گی اس شہر کے اگر اندرونی ایسے میں جائیں گے تو بہت سارا آپ کو روحانی سبق ملے گا یہ بات ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ربزل صاحب یہ بات کر رہے ہیں دین دیں مطابق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں جو کچھ تحصیب کی گل نہیں کی تھی یہ سمجھے کہ گل خوبی ہے کہ میں سواتھیاں تھے گجر ہے مغل ہے ایک سب چھوٹ ہے کہ اللہ سامڑے کوئی انسان اچھا ہے جو دین بچ ہے اور میرے ربزل گلداز ہوں ساریاں کرنا کار چھوڑی ہیں انشاءاللہ اس جلدہ جواب کوئی نہیں ہے میں میں یہ آتا تاثریق قوم جوڑا جیڑی بھی تاثریف کرتا ہے قبیلہ وہ غلط ہے قوم آتی غلط ہے نہیں تاثریف قبیلی بھی ہوندے ہیں چاہے وہ گجر کرے مغل ساتھی کوئی بھی کرے لیکن وہ غلط ہے اس پر بلکل یقین ہی رکھنا چاہیے کوئی جنبہ نہیں کرنا چاہیے اگر آدمی کوئی بہت اچھا کسی کی کسی بھی اقوام سرس ہے اس کی اماعیت کرنی چاہیے اس کی تائد کرنی چاہیے یہ نہ کہیں کہ اس کا تعلق میری قوم سے نہیں ہے میں اس کی اماعیت نہیں کرتا یہ غلط ہے یہ غلط ہے بلکل ٹھیک اور آپ نے کبھی سیاست پر ایسا لیا ویسا سیاست پر جو مانا مشتاق خان آسا شاجان خان آسا انہوں نے ساتھ دینے دے رہے ہیں میں اپنا ووٹ انشاءاللہ چوت کرنا جرو میں میں اپنا پہلے خجور آسی عزاروی صاحب جو اس کو دیندہ ہوندہ دا سا غلام غوث عزاروی اس کو لباید کتاب آگی خجور چلے گی اس کو لباید میں اپنا وہ کام تو میرے اور شدار آسے بھائی آسا شاجان خان پاتریہ مشتاق خان انہوں نے ساتھ ہو پیچھے علاقے پر کردہ آسا وہاں ووٹ میں اپنا کتاب کو دیندہ رہے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھ لیں جی ووٹ انہوں نے اپنا ضائع نہیں کیا اور یہ انہوں نے کتاب کو دیا ہے باقاعدہ وہ ان کے جلسے جلوسوں میں شریک ہوتا رہا ہے لیکن ضمیر کی آواز یہ رہی ہے کہ ووٹ انہوں نے اہدینی جماعت کے کسی بھی امیدوار کو دیا جی ہے جو سردار یوسف اینارے لگاتے رہے ہو گزشتہ الیکشن میں اعلام نہیں کیا اپنے سیاسی دور پر خلافت کر دے رہے ہیں کہ یہ کوئی جلسے گزر ہے اس سردار یوسف ہے ہے یہ فلان ہے اسے لگی رہے ہیں پھر انہوں نے اتفاق بھی ہو پھر بھی اتفاق نہ چلے نا جو سلے انہوں نے وہ شاجان سردار گیا مانور پہ جلسہ ہویا وہ تھا مانا کوئی بیان راہ چلے مانی میرا بزلسوں میں پھر انہوں نے شکر منے رب جائے کیسے ہوں کو کوئی بات نظر نہ نہ دیکھئے ہی گجور سوا تھی مغل صاحب ایک جائے بیٹھے دیا کوئی اصلا تھا اختلاف نہیں اور انشاءاللہ ہی ایک ہے دو انہوں نے تعاون کرسے ہیں بڑا اتفاق ہے اس گلد سے فیصل ہویا مگر پیشو پھر ہو جیڑا آدمی ہلتا تھا ہوا ہے کرزوی کرزوی کو نہیں مانتا ہوں دیکھیں جی وہ اتنا خوبصورت اتعاد ہوا تھا وہ مساہ کے جمہوریت کے نام پر تمام اقوام اگاٹھی ہوئی تھی بیلا کے مقام پر ایک جلسہ گوا تھا یہ دو ازارہ اٹھارہ کی بات ہے خالبا تو اس میں میں بھی موجود تھا جلسے میں لیکن اس پر ریزالٹ یہ نکلا کہ وہ جو جترے ذمیدار طبقہ تھا چاہے اس میں مغل گجر یا جو بھی دیگر قومے تھیں انہوں نے تو وارڈو ان کے امام پر دیا لیکن وہ جو خوانین طبقہ تھا اس کا وارڈو ذمیدار طبقے کے امیدوار کو نہیں ملا اس وجہ سے یہ اتعاد پھر سبوتاس ہو گیا یہ بات ایک ہی خلاورزی ہوئی ہے اس وقت یہ آنے کے لیے بھی سبق مل گیا اچھا یہ جو مالک مزیرے کی بات تھی وہاں پہ جو آپ لوگوں پہ تشادت یہ سنا کیے میں نے تو دیکھا تھا نہیں ہے لیکن اس طرح کوئی تھا کہ کوئی بغار لیتا تھا کوئی کسی سی بیدار سے زیادتی کرتا تھا مارتا پیچھتا تھا جس وقت تو آساندہ منور دی عبادی ہوئی ہے تو اس وقت دفعہ سے انگریز دے ترے پانچ آٹھ اچھا دخل دخل دخلکاری پہ جیڑی آساندہ جادہ آتا ہاں سے وہ مالک ہوگی اس کو پہلے وہ زمیداری کر دیا سے ایک مزیرہ آساندہ ساتھ چھٹا ہاں اس وقت مگئی ہون دیا سے وہ جب لوٹ آئیسو پری کھاک آپ کے دیندہ آساندہ چیاری کنار اکواس اس جس وقت مالک ہوگے آٹھ پانچ بھی رہ گیا اس کو پہلے آساندہ اپنے خود کرن لگیاں مگر اتنا ظلم نہیں کیتا وہ جس وقت مالک ہو گئے مالک ہو گئے پھر انجھے جاتا تھا بھی انہوں کو دخل دیا مڈیابنی ایک سوپی کنال مڈے دادی جگہ آٹھ کے تحت آپ کی زمین مزہروں کو چلی گئی مزہریں کو چلے گئی ٹھیک ہے بگار کب ختم ہوئی کیا پوٹو کا دور آیا اس وقت بگار ختم ہوگی پوٹو کا دور آیا بگار کرنا والے کردی آساندہ اپنے کال بڑھائی ہے اس بگار ختم ہوگی بڑے بڑا سید کا گان بجڑے ہیں وہ انہوں نے بگار شگار چل دیا اس ایسا انہوں نے منہور دیا انہوں نے بگاری کام ناس یہ اتنا ظلم زیادی ناس انشاءاللہ کارا بڑھائی دے کارا سا انشاءاللہ جڑا سنالو رین دے آسے پہ دادے انہوں نے اس تا کوئی تاثب آسا انہوں مکان بڑھیں دے آسے جنگل کٹ دے آسے کدنی آخر ہے تھی کہ سواتھی بہت زیادہ ظلم کرتے تھے مزاروں پار اور ان سے بگار لیتے تھے ایسی کوئی بات نہیں انگریز نے جو قانون بنایا تھا ان کے تحت انہوں نے جو زمین ان کو دی تھی وہ زمین ہی کاشت کرتے تھے اس میں سے کچھ حیصہ ان کو دیتے تھے جو مالکان تھے یہ آئینی اور اسلامی بھی حق بنتا تھا جب اس کا خان عبدالقیون خان کا دور آیا اس کے بعد یہ جا یہ جو مالک مزارے کا سلسلہ یا دف آٹ کے تحت خاتم ہو گیا تو جس کی زمین جس کے کاشت میں تھی اس کو چلی گئی اس کے بعد پھر یہ آپ نے اپنے کام میں مصروف ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کو زیادہ اس کو بڑا چڑھا کر لوگ ایک دوسرے کے سامنے پیچ کرتے ہیں اور یہ ایک تاثب کی فضاء بنتی تھی کہ جس لیے نفرت پیدا ہوتی تھی مالک مزارے اور گجر اور سواتھی اور مغول آوان اس طرح کی کوئی باتیں تھی یہ بیاسی سالہ شخص کی باتیں ہیں جو میں عام اپنے ناظرین کو اپنے ڈی ایم ایم نیوز کے پلیٹ فارم سے آنئر کر رہا ہوں کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی عمر کا آدمی جس نے پاکستان کو بنتے دیکھا جس نے منور کے نشے وہ فراز کو دیکھا جس نے وادی منور کے کئی اباؤ اجداد کے ساتھ وقت گزارا جو ہمارے بڑے بھی ان کے ساتھ تھے ان کا بھی اقواہ کہنے ہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ شیئر کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا تعلق اس پسواند علاقے سے تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی اور اس پسواندگی کو میں نے نہیں رکھا ماییسو کو اپنے ساتھ نہیں رکھا بلکہ اس میدانی علاقے میں آکر تھوڑا بہت شہور حاصل کیا اور صافت کے میدان میں آیا تو آپ میری صافت سے کتنے سرٹیفائیڈ ہیں اپنے دل کی بات کہہ دیں کہ میرا تعلق گوجو برادری سے ہے اور آپ خان برادری سے ہیں لیکن صافت میں کرتا ہوں آپ میری صافت سے کتنے مطمئن ہیں سچی کی تھی ہے گالا کیکت بھی ہے اور تافست شاہ سے بہیا تھا سے بڑا چھوڑ جائیں گال کر رہے گوجو رہے سواتھی ہے وہوں گال بھی ختم ہے جماعت والے بول دیں کہ بھائی تنظیہ نہ ہو یہ گوجو رہے مغل ہے سواتھی ہے تو اسے گال کرو کبیل کو ساننا ہوا سے گال کرو اور گال کوئی نہیں اور میرے عبدالگردار سنجھوڑی روشنی ڈالی اللہ کے سامنے یہاں شفت کرنی مہود ہے ٹھیک نہیں پسکنڈی میں اسی شفت کہتا رہنا کہ او جا تاسوینی جیاں لو وہ کہتے ہیں اور نہیں جی گوجو رہے دیو خبر لا چھوڑ دے وہ حقیقت خبر لیندہ ہے جو کہا وہ گلتے نہیں ہے گوجو گے اصل بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ زندگی برکت ڈالا ہے اور آج میں اندھے ملاقات واسعہ سندہ کو ملک ہوئی تر لا چھوڑے اصل میں جی یہ ڈی ای ایم نیوز کے دفتر میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں اسے کب انہوں نے فضاء خان تشریف لائے تھے اشتاق خان دیگر جتنے ہمارے علاقے کے نام وار اور بڑے اچھے ن نامی گرامی یہ ہماری شخصیات ہیں ہم دل سے ان کی قدر کرتے ہیں یقین جانے میں الفن کہتا ہوں اس کیمرے کے سامنے کہ کیا پتہ ابھی میں یہاں سے اٹھ بھی سکوں یا نہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن مجھ بات جو جتنی انگلی اٹھتی ہیں یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن میرا تعلق میری خواہ جو ہوتی ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے اس کا تعلق چاہے کسی بھی اقوام کو بھی لے سکے ہو نہ ہو ہو وہ مظلوم اور اس کو اگر میری مدد کی ضرورت ہو میں آ آواز کو بلاند کرنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے میں ہر وقت گزشتہ تیس سال سے اس کی ڈیلیز پر جا کر بلا کسی معافضہ بلا کسی خطر میں ان کی آواز کو بلاند کرتا ہوں یہی میرا جنو میں اگر اس کو آپ جنو سمجھتے ہیں یہ میرا میری خواہش بھی تھی کہ میں اپنے علاقے کے عوام کی آواز بنوں میرا علاقہ ترقی کریں ہمارے علاقے میں کوئی اس طرح کی وہ چیز آئے تو یہ میری خواہش تھی میں پھر بھی اگر کسی کی کوئی جانے ان جانے میں دلازاری یا گ حاضر چاہتا ہوں میرے لیے کوئی قوم نہیں ہے صرف آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور سب میرے لیے قابل احترام ہیں میں سب کا دل سے احترام کرتا ہوں میں کسی کی دلازاری یا کسی پر زیادی یا قد لگانے کی قد ان کوشش نہیں کرتا جان بوجھ کر میں نے کوئی پرم کرنا کوئی منصوبہ بندی کے تحت صافت نہیں کی بلکہ صافت آلات کے مطابق کی ہے جو کچھ دیکھا ہے جو کچھ کسی نے دکھایا ہے جو کچھ کسی نے بولا ہے وہی آپ کے سامنے راکتی ہے اسی کے ساتھ اج سامان کے ساتھ حاضر ہو گئے تب تک کیجئے اللہ حافظ